دوستو آر بی آ یعنی ریزرو بینک آف انڈیا کی جانب سے چار سو پچاس ایسسٹینٹ کی پوسٹوں کے لیے نوٹفکیشن نکلی ہوئی ہے یہ پوسٹیں آل انڈیا لیول کی ہیں پہ یعنی پورے ہندوستان کی ہر ریاست سے ہر یونین ٹیرٹری سے اس میں جو ہے انپلائیڈ یوت اپنا فارم بھر سکتے ہیں جمہو کشمیر کے بے روزگار نوجوانوں کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ جمہو کے لیے کچھ پوسٹیں ریزرو رکھی گئی ہیں جن کنڈیڈیٹس نے 50% مارکس کے ساتھ گریجویشن کی ڈگری مکمل کی ہے وہ اس میں فارم بھر سکتے ہیں اور چار اکتوبر دوہزار تریس سے پہلے پہلے ان کو آن لائن طریقے سے فارم بھرنا ہوگا آپ سبی کو زاکر ملک بھلیسی کا سلام و آدھاب دوستو میں اس طرح کی انفرمیشن آپ سبی لوگوں تک پہنچاتا رہتا ہوں آگے بھی اس طرح کی انفرمیشن آپ تک پہنچتی رہے اس لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ پوزیٹیو وائبز و زاکر ملک بھلیسی کی فیس بک پیج کو آپ فالو ضرور کریں اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں میں پوری جانکاری آر بی آئی ایسسٹنٹ کی پوسٹ کے بارے میں دے دوں گا اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو بیروزگار نوجوان ہیں ان تک یہ نوٹیفکیشن پہنچے ان تک یہ انفرمیشن پہنچے اور وہ بھی اپنا فارم بھر سکے دوستو ریزرو بینک آف انڈیا نے آر بی آئی ایسسٹنٹ کی پوسٹیں جاری کی ہوئی ہیں کل چار سو پچاس پوسٹ ہیں جن میں سے کچھ پوسٹ کو جمعوں کے لیے ریزرو کیا گیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے لیے کتنی ایج ہونی چاہیے بیس سے اٹھائیس سال کے جو بیروزگار نوجوان ہیں وہ اس میں اپنا فارم بھر سکتے ہیں لیکن کچھ کٹیگریز میں ایج ریلیکسیشن بھی ہے جیسے کہ اسی ایسٹی کے لیے پانچ سال کی ریلیکسیشن ہے او بیسی کے لیے تین سال کی ریلیکسیشن ہے ایک سریف سین پچاس سال کی عمر تک اپنا فارم بھر سکتا ہے اور ساتھی ساتھ ویڈو یا جس کا ڈیوورس ہوا ہے وہ لیڈی بھی پینتیس سال کی عمر تک اس میں اپنا فارم جمع کرا سکتی ہے فارم بھرنے کے لیے کیا ایج ریلیکسیشن ہونی چاہیے تو جس بھی کنڈیڈیٹ نے گریجویشن کی ڈگری کو مکمل کیا ہے پچاس پرسنٹ مارکس کے ساتھ وہ اپنا فارم بھر سکتا ہے لیکن ساتھی ساتھ جو ایکس سرویسمن ہے ان کے لیے ایک چھوٹ دی گئی ہے جو بھی ایکس سرویسمن ٹینت پاس ہے اور ساتھی ساتھ اس نے پندرہ سال کی سرویسز آرمیٹ فورسز میں دی ہوئی ہے وہ بھی ایلیجیبل ہے یعنی اس کو پندرہ سال کے ایکسپیرینس کا جو سیٹفکیٹ ہے وہ فارم بھرتے وقت اپلوڈ کرنا پڑے گا آر بی آئی ایسسٹیٹ کا شیڈیول کیا رہے گا آگے بڑھنے اس پہلے میں آپ کو کچھ ڈیٹس بتاؤں گا اور ساتھی ساتھ سکیم آف سیلیکشن بھی بتا دوں گا چار اکتوبر دوہزار تریس کو فارم بھرنے کی آخری تاریخ ہے اکیس اور تریس اکتوبر کو پریلیمنیری ایگزامنیشن ہوگا جس میں سو نمبرات ہوں گے انگلیش کے تیس نمبر ہوں گے نیومیریکل ایبیلٹی کے پینتیس نمبر ہوں گے اور ریزننگ ایبیلٹی کے پینتیس نمبر ہوں گے اور کل ملا کے سو نمبر کا پریلیمنیری ایگزام ہوگا مینز ایگزام دو دسمبر کو ہوگا اور man's exam جو ہے وہ بھی multiple choice ہوگا جس طریقے سے multiple choice جو ہے وہ preliminary تھا اسی طریقے سے یہ بھی ہوگا اس میں بھی پانچ سبجیکٹس ہوں گے اور کل دو سو نمبر ہوں گے ہر سبجیکٹ چالیس نمبر کا ہوگا کون کون سے سبجیکٹ ہوں گے numerical ability ہوگا reasoning ability ہوگا journal awareness ہوگا انگلیش ہوگا اور computer knowledge یہ تمام سبجیکٹس ہیں یہ چالیس چالیس نمبر کے ہوں گے کل ملا کے دو سو نمبرات کا یہ man's exam ہوگا اس کے بعد آپ کو ایک language test سے بھی گزرنا پڑے گا آپ کو معلوم ہے کہ یہ instant کی post ہے اور اس میں جو مقامی زبانیں ہیں ان کو ترجیح دی جاتی ہے اور اس کا بعد اپتاہ test لیا جاتا ہے یعنی اس ریاست کی اس union territory کی جو official language ہوتی ہے اس language کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے تو جمہو کشمیر کے لیے RBI نے جو official language declare کی ہے وہ اردو ہندی اور کشمیری declare کی ہے یعنی کہیں کہیں ان languages سے واقفیت candidate کو ضرور ہونی چاہیے جمہو کشمیر کے جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ ایک تو جمہو کے لیے post کو reserve کیا گیا ہے دوسرا یہ کہ examination center جو ہے وہ سامبہ میں بھی ہوگا اور جمہو میں بھی ہوگا اب کرنا کیا ہے جو بھی unemployed youth ہیں جو اس post کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں ان کو فوری طور www.rbi.org.in پہ جانا ہے اور وہاں پہ employment notice کو سرچ کرنا ہے پہلے اس notification کو آپ پورا پڑھیں گے میں اس کا link جو ہے پہلے comment میں بھی دے دوں گا آپ وہاں جا کر اس کو click کریں گے اور آپ جو ہے rbi کی اس notification پر پہنچ جائیں گے اس کے بعد آپ کو apply کرنا ہے apply now اور apply now کے بعد آپ کو new registration کرنی پڑے گی جس میں اپنا نام اپنا contact number اپنی parentage بڑھنی پڑے گی اور اس کے بعد آپ کو username password ملے گا اور اسی میں آپ کو اپنا form جو ہے وہ upload کرنا ہے آپ کو ساتھ کیا کیا رکھنا پڑے گا ایک تو آپ کو graduation کا جو degree ہے یا marks card ہے اس کو ساتھ رکھنا پڑے گا age کا certificate آپ کو ساتھ رکھنا پڑے گا اس کے ساتھ اگر آپ کی کوئی category ہے تو category کا certificate بھی آپ کے ساتھ ہونا چاہے اور آپ کے ساتھ آپ کی signature کا photo اور آپ کا جو photograph وہ بھی آپ کے ساتھ jpg format میں ہونا چاہے کیونکہ آپ کو form میں اپنا signature اور اپنا photograph بھی upload کرنا ہے candidates کی جانکاری کے لیے میں یہ بھی کہوں کہ اس میں آپ کو online fee کتنی جمع کرانی ہے تو جو بھی journal category کی لوگ ہیں یا o b c کے لوگ ہیں ان کو 450 روپے پلس 18% gst کے ساتھ فارم بھرتے وقت fee جمع کرانی ہوگی اور جو sc st یا exerius man ہیں ان candidates کو 50 روپے کے ساتھ 18% gst کے ساتھ اپنا فارم اپنی fee online بھرنی ہوگی دوستو چار اکتوبر زیادہ دور نہیں ہے جمہو کشمیر کے جو بھی روزگار نوجوان ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اب آپ پھوری طور www.rbi.org.in پہ جائیں اور assistant کی پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کریں بہت اچھی پوسٹ ہے بہت اچھا سکیل ہے اس opportunity کا آپ کسی بھی حال میں نہیں کھوئیں 450 پوسٹ ہیں پھوری طور اپلائی کریں جاتے جاتے آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ پوسٹیو وائپ سے بھی زاکر بلیسی کو فالو ضرور کریں اور اس ویڈیو کا آپ شیئر ضرور کریں پھر کسی دن ملاقات ہوگی جب تک کے لیے دیجئے اجازہ ہے السلام علیکم آدھا